انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم واتباع الرسول ومصدقون من اہل الارض بالغیب عند معارضة المعاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق الى المرسلین بحقائق الایمان فی كل دهر وزمان ارسلت فی رسولا واقمت لأهل دليلا من لدن آدم الى محمد صلى الله عليه وآله من ائمة الهدى وقادت اهل التقاء علی جمیعهم السلام فاذکرهم منك بمغفرت ورضوان اے اللہ تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے اس وقت کے جب دشمن ان کے چھٹلانے کے در پہ تھے اور اس وقت کے جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں ان کے ظہور کے مشتاق تھے ہر اس دور اور ہر اس زمانے میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت کے لوگوں کے لئے کوئی رہنما مقرر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد تک جو ہدایت کے پیشوہ اور صاحبان تقوی کے سربراہ تھے ان سب پر سلام ہو اللہ هم واصحاب محمد خاصة الذین احسنوا الصحاب والذین ابلو البلاء الحسان فی نصره وکانفوه واسرعوا الى وفادته واسابقوا الى دعوته واستجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالات وفارقوا الازواج والاولاد فی اظهار کلمت وقاتلوا الاباء والابناء فی تثبیت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوین على محبته یرجون تجارتا لن تبور فی مودت بارالاہ خصوصیت سے اصحاب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں نے پوری طرح پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت میں پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستا رہے اور ان پر ایمان لانے میں جلدی اور ان کی دعوت کی طرف سبقت کی اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی دلیلیں ان کے گوش گزار کی تو انہوں نے لب بیک کہی اور ان کا بول بالا کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور عمر نبوت کے استحکام کے لیے باپ اور بیٹوں تک سے جنگے کی اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے کامیابی حاصل کی اس حالت میں کہ ان کی محبت دل کے ہر رگ و ریشے میں لیے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی میں ایسی نفع بخش تجارت کے متوقع تھے جس میں کبھی نقصان نہ ہو والذین هجرت هم العشائر اذا تعلقوا بعروت وانتفات منهم القرابات اذ سكنوا في ضل قرابت فلا تنس لهم اللهم ما ترکونک وفيک وارضهم من رضوانک وبما حاشوا الخلق عليک وكانوا مع رسولک دعاة لکا اليک واشكرهم على هجرهم فيك دیار قومهم وخروجهم من سعت المعاش لا ضیق ومن کفرت في عزاز دینك من مظلومهم اور جب ان کے دین کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا اور جب ان کے سایہ قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے ہو گئے تو اے میرے معبود انہوں نے تیری خاطر اور تیری راہ میں جو سب کو چھوڑ دیا تو جزا کے موقع پر انہیں فراموش نہ کیجئو اور ان کی اس فداکاری اور خلق کے خدا کو تیرے دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دائی حق بن کر کھڑا ہونے کے سلے میں انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز و شاد کام فرما اور انہیں اس عمر پر بھی جزا دے کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہروں سے حجرت کی اور وسعتِ معاش سے تنگی معاش میں جا پڑے اور یوں ہی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن کی تعداد کو تُو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لیے پڑھایا اللہم واوصل الى التابعین لهم باحسان و تحرروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يخترجهم شك في قفو آثارهم والاعتمام بهدایت منارهم مكانفین وموازرین لهم یدینون بدینهم ویہتجون بہجیهم یتفقون علیهم وَلَا يَتْجَهِمُونَمْ فِي مَا أَجْجَاوْا إِلَيْهِمْ بارِ الٰہا جنہوں نے اصحابِ رسول کی احسن طریق سے پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اور جن کا مطمئے نظر اصحاب کا طریق رہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش پر گامزن ہوئے ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گزر نہیں ہوا کہ انہیں راہ حق سے منحرف کرتا اور ان کے نقش قدم پر گام فرسائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتدامیں انہیں شک و تردد نے پریشان نہیں کیا وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و دستگیر اور دین میں ان کے پیروکار اور سیرت و اخلاق میں ان سے درس آموز رہے اور ہمیشہ ان کے ہم نوا رہے اور ان کے پہنچائے ہوئے احکام میں ان پر کوئی الزام نہ دھرا اللہم وصل على التابعین من يومنا هذا الى يوم الدین وعلى ازواجهم وعلى ذریاتهم وعلى من اطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفسح لهم في رياض جنتك وتمنعهم بها من كيد الشیطان وَتُعِينُ هُمْ بِهَا عَلَى مَسْتَعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِيْرَ وَتَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْنِ وَالنَّهَارَ اِلَّا طَارِقَانْ يَطْرُغْ بِخَيْرَ بارِ الٰہا ان تابعین اور ان کے ازواج اور آل وعلاد اور ان میں سے جو تیرے فرما بردار و مطی ہیں ان پر آج سے لے کر روز قیامت تک درود و رحمت دھیج ایسی رحمت جس کے ذریعے تو انہیں معصیت سے بچائے جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسط دے شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے اور جس کار خیر میں تجھ سے مدد چاہیں ان کی مدد کر اور شب و روز کے حوادث سے سوائے کسی نوید خیر کے ان کی نگہ داشت کر اور اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حسن امید کا عقیدہ وابستہ رکھیں وَتَبْعَثُهُمْ بِهَا عَلَى اَعْتِقَادِ حُسْنِ الرَّجَائِ لَكَ وَالطَّمَعِ فِي مَا عَنْدَكَ وَتَرْكِ التُّهْمَةِ فِي مَا تَحْوِيهِ اَيْدِ الْعِبَادِ لِتَرُدَّهُمْ إِلَى الْرَّابَةِ إِلَيْكَ وَالْرَّهْبَةِ مِنْكَ وَتُزَهِّدَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ وَتُحَبِّبَا إِلَيْهُمُ الْعَمَلَاءِ لِلْآجِلِ وَالْاَسْتِعْدَادِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُهُوِّنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرْبٍ يَحُلُّ بِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا وَتُعَافِيهُمْ مِمَّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُورَاتِهَا وَكَبَّتِ النَّارِ وَطُولِ الْخُلُودِ فِيهَا وَتُسَيِّرَهُمْ مِلَا أَمْنِمْ مِمَّقِينَ الْمُتَّقِينَ اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخی نعمت کو دیکھ کر تجھ پر بے انصافی کا الزام نہ دھریں تاکہ تُو ان کا رخ اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے اور دنیا کی وسط و فراخی سے انہیں بے تعلق کر دے اور عمل آخرت اور موت کے بعد کی منزل کا ساز و برگ محیہ کرنا ان کی نگاہوں میں خوش آئیند بنا دے اور روحوں کے جسموں سے جدا ہونے کے دن ہر کرب و اندوہب جو ان پر وارد ہو آسان کر دے اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے سے نجات دے اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہزگاروں کی آسائشگاہیں منتقل کر دے موسیقی موسیقی